نمازکار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات سات اکتوبر کو جب دنیا سو رہی تھی تب ٹھیک اسی وقت حماس نے اسرائیل کے انگینہ ٹھکانوں پر اچانک راکٹ سے حملہ کر دیا خبروں کے مطابق حماس نے پانچ ہزار سے لے کر سات ہزار تک راکٹ دا گیا اس حملے میں سات سو سے زیادہ اسرائیلیوں کی موت ہو گئی پلٹ کر اسرائیل نے بھی فلسطین پر حملہ کیا جن میں تین سو سے زیادہ فلسطینیوں کی موت ہو گئی آئے آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر پیتیس اکڑ زمین کے ٹکڑے کے لیے برسوں سے کیوں اسرائیل اور فلسطین آپس میں لڑتے رہے ہیں یہ پوری دنیا کل پنچانوے عرب انتیس کروڑ ساٹھ لاکھ اکڑ زمین پر بسی ہوئی ہے جس پر دنیا بھر کے سات عرب سے زیادہ انسان بستے ہیں اس پنچانوے عرب انتیس کروڑ ساٹھ لاکھ اکڑ زمین میں سے صرف اور صرف پیتیس اکڑ زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جس کے لیے برسوں سے جنگ لڑی جا رہی ہے جس جنگ میں ہزاروں جانے جا چکی ہے لیکن آج بھی دنیا کی کل پنچانوے عرب انتیس کروڑ ساٹھ لاکھ اکڑ زمین میں سے اس پیتیس اکڑ زمین کے مالکانہ حق کو لے کر کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا نتیجہ یہ تشویریں ہیں جی ہاں آپ مانے یا نہ مانے لیکن صرف پیتیس اکڑ زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے اس جنگ کو سمجھنے کے لیے پہلے پیتیس اکڑ زمین کی پوری سچائی کو سمجھنے ضروری ہے یہ یروشلم ہے اور اسی یروشلم میں پیتیس اکڑ زمین کے ٹکڑے پر ایک ایسی جگہ ہے جس کا تعلق تین تین دھرموں سے ہے اس جگہ کو یہودی ہر ہوائیت یا پھر ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں جبکہ مسلم اسے حرم الشریف بلاتے ہیں کبھی اس پر فلسطین کا قبضہ ہوا کرتا تھا بعد میں اسرائیل نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا لیکن اس کے باوجود آج کی سچا یہ ہے کہ پیتیس اکڑ زمین پر بسے ٹیمپل ماؤنٹ یا حرم الشریف نہ تو اسرائیل کے قبضے میں ہے اور نہ ہی فلسطین کے بلکہ یہ پوری جگہ سینک تراثر کے عدید ہے پیتیس اکڑ زمین کا یہ وہ ٹکڑا ہے جس پر سیکنوں سال پہلے عیسائیوں کا قبضہ ہوا کرتا تھا لیکن 1187 میں یہاں مسلمانوں کا قبضہ ہوا اور تب سے لے کر 1948 تک مسلمانوں کا ہی قبضہ برقرار رہا لیکن پھر 1948 میں اسرائیل کا جن ہوا اور اس کے بعد سے ہی زمین کے اس ٹکڑے کو لے کر جب تب جھگڑا شروع ہو گیا آئیے جانتے ہیں کہ آخر پیتیس اکڑ زمین کے اس ٹکڑے پر ایسا کیا ہے جس کے لیے صدیوں سے یہودی عیسائی اور مسلم آپس میں لڑتے رہے مسلم مانتاؤں کے مطابق مکہ اور مدینہ کے بعد حرم الشریف ان کے لیے تیسری سب سے پویتر یعنی پانک جگہ ہے مسلم دھرم گرند قرآن کے مطابق آخری پیغمبر محمد مکہ سے اڑتے ہوئے کھوڑے پر سوار ہو کر حرم الشریف پہنچے تھے اور یہیں سے وہ جنت گئے اسی مانتاؤں کے مطابق تب یروشلم میں موجود اسی حرم الشریف پر ایک مسجد بنی جس کا نام الکسہ مسجد ہے مانتاؤں یہ ہے کہ مسجد ٹھیک اسی جگہ پر بنی ہے جہاں یروشلم پہنچنے کے بعد پیغمبر محمد نے اپنے پاؤں رکھے تھے الکسہ مسجد کے قریب ہی ایک سنہرے گمبد والی عمارت ہے اسے ڈوم آف دھر روک کہا جاتا ہے مسلم مانتاؤں کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں سے پیغمبر محمد جنت گئے تھے ظاہر ہے اسی وجہ سے الکسہ مسجد اور ڈوم آف دھر روک مسلمانوں کے لیے بہت پوتر جگہ ہے اسی لیے وہ اس جگہ پر اپنا دعویٰ ٹھوکتے ہیں یہودیوں کی مانتاؤں ہے کہ یروشلم میں پیتی سیکڑ کی اسی زمین پر ان کا ٹیمپل ماؤنٹ ہے یعنی وہ جگہ جہاں ان کے عیشور نے مٹی رکھی تھی جس سے آدم کا جنم ہوا یہودیوں کی مانتاؤں ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ابراہم سے خدا نے قربانی مانگی تھی ابراہم کے دو بیٹے تھے ایک اسماعیل اور دوسرا اسحاق ابراہم نے خدا کی راہ میں اسحاق کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہودی مانتاؤں کے مطابق تبھی فرشتے نے اسحاق کی جگہ ایک بھیڑ کو رکھ دیا جس جگہ پر یہ گھٹنا ہوئی اس کا نام ٹیمپل ماؤنٹ ہے یہودیوں کے دھار میں گرند ہیبرو بائیبل میں اس کا ذکر ہے بعد میں اسحاق کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام جیکب تھا جیکب کا ایک اور نام تھا اسحاق کے بیٹے اسحاق کے بعد میں بارہ بیٹے پیدا ہوئے ان کے نام تھے ٹولڈ ٹرائبز آف اسحاق یہودیوں کی مانتاؤں کے مطابق انہی قبیلوں کی پیڑھیوں نے آگے چل کر یہودی دیش بنایا شروعات میں اس کا نام لینڈ آف اسرائیل رکھا انیس سو اٹالیس میں اسرائیل کے دعویداری کا آدھار یہی لینڈ آف اسرائیل بنایا لینڈ آف اسرائیل پر یہودیوں نے ایک ٹیمپل بنایا جس کا نام فس ٹیمپل تھا اسے اسرائیل کے راجہ کنگ سولیمان نے بنایا تھا بعد میں یہ ٹیمپل دشمن دیشوں نے نسٹ کر دیا کچھ سو سال بعد یہودیوں نے اسی جگہ پھر ایک ٹیمپل بنایا اس کا نام سیکنڈ ٹیمپل تھا اس سیکنڈ ٹیمپل کے اندونی حصے کو ہولی آف ہولیز کہا گیا یہودیوں کے مطابق یہ وہ پاک جگہ تھی جہاں صرف خاص پجاریوں کو چھوڑ کر خود یہودیوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ اس سیکنڈ ٹیمپل کی ہولی آف ہولیز والی جگہ خود یہودیوں نے بھی نہیں دیکھی لیکن انیس سو ستر میں رومن نے اسے بھی توڑ دیا لیکن اس ٹیمپل کی ایک دیوار بچی رہ گئی یہ دیوار آج بھی سلامت ہے اسی دیوار کو یہودی ویسٹن وال کہتے ہیں یہودی اسی ویسٹن وال کو ہولی آف ہولیز کے ایک اہاتے کا حصہ مانتے ہیں مگر چونکہ ہولی آف ہولیز کے اندر جانے کی اجازت خود یہودیوں کو بھی نہیں تھی اسی لئے وہ پکے طور پر یہ نہیں جانتے کہ وہ اندرونی جگہ اصل میں ٹھیک کس جگہ پر ہے لیکن اس کے باوجود ویسٹن وال کی وجہ سے یہودیوں کے لیے یہ جگہ بہت پویتر ہے عیسائیوں کی مانتہ ہے کہ عیسیٰ مسیح نے اسی 35 اکڑ کی زمین سے اپتیش دیا اسی زمین سے وہ سولی پر چڑھے پھر دوبارہ جی اٹھے اور اب جب وہ ایک بار پھر زندہ ہو کر لوٹیں گے تو بھی اس جگہ کی ایک اہم بھومکہ ہوگی ظاہر ایسے میں یہ جگہ عیسائیوں کے لیے بھی اتنی ہی پویتر ہے جتنے مسلم یا یہودیوں کے لیے اب سوال یہ ہے کہ 35 اکڑ کی زمین کا یہ ٹکڑا جب تین تین دھرموں کے لیے اتنا اہم ہے تو پھر فیلحال اس پر قبضہ کس کا ہے ان دھارمک اس تھلوں کی رکھ رکاؤ کی ذمہ داری کس کے پاس ہے اور اس کے لیے خاص طور پر یہودی اور مسلم آپس میں لڑتے کیوں رہتے ہیں گیارہ سو ستاسی سے پہلے کچھ وقت تک حرم الشریف یا پھر ٹیمپل ماؤنٹ پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا کرتا تھا لیکن گیارہ سو ستاسی میں حرم الشریف پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اسی کے بعد سے حرم الشریف کا پورا پربندھت یعنی کہ دیکھ رکھ کی ذمہ داری وقف یعنی ایک طرح سے اسلامی ٹرسٹ کو دے دی گئے تب سے لے کر انیس سوڑتالیس تک اسلامی ٹرسٹ ہی حرم الشریف کا پربندھن دیکھ رہی تھی اس دوران اس ذکھے پر غیر مسلموں کی انٹری نہیں تھی انیس سوڑتالیس سے پہلے حرم الشریف فلسطین کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا حالانکہ تب بھی یہاں کچھ یہودی شنارثی کے طور پر رہا کرتے تھے لیکن اس وقت فلسطین انگریزوں کے ادھین تھا انیس سوڑتالیس میں انگریزوں نے جاتے جاتے فلسطین کے دو ٹکڑے کر دیئے ٹھیک ویسے ہی جیسے انیس سو سیتالیس میں انگریزوں نے بھارت کے دو ٹکڑے کیا دی تب پورے فلسطین کی زمین کا پچپن فیصدی ٹکڑا فلسطین کے حصے میں آیا اور پینتالیس فیصدی اسرائیل کے حصے میں اسی کے بعد چودہ میں انیس سوڑتالیس کو اسرائیل نے خود کو ایک آزاد دیش گھوشت کر دیا اور اس طرح دنیا میں پہلی بار ایک یہودی دیش کا جنم گوا مگر یروشلم کو لے کر لڑائی اب بھی جاری تھی کیونکہ اسرائیل اور فلسطین دونوں یروشلم کو اپنی راجدھانی بنانا چاہتے تھے پھر دھارمک لحاظ سے بھی یروشلم نہ صرف مسلم اور یہودی بلکہ عیسائیوں کے لیے بھی بہت خاص تھا تب ایسے میں سنیوکتراسٹ بیچ میں آیا اور اس نے ایک طرح سے فلسطین کے ایک اور ٹکڑے کی اب یروشلم کا آٹھ فیصدی حصہ سنیوکتراسٹ کے کنٹرول میں آ گیا جبکہ 48 فیصدی زمین کا ٹکڑا فلسطین اور 44 فیصدی ٹکڑا اسرائیل کے حصے میں رہ گیا یروشلم کا وہ آٹھ فیصدی حصہ جو 35 اکڑ زمین پر بسا ہے وہی حرم الشریف یا پھر ٹیمپل ماؤنٹ ہے دراصل آزاد دیش بننے کے بعد اسرائیل یروشلم کو اپنی راجدھانی بنانا چاہتا تھا جبکہ فلسطین یروشلم کو اپنی راجدھانی بنانا چاہتا تھا اس کو لے کر جب تب جھڑ پہ ہوتی رہتی تھی اسی کا حل نکالنے کے لیے سنیوکتراسٹ کی آگوائی میں یہ فیصلہ ہوا کہ 35 اکڑ زمین کے اس ٹکڑے پر نہ اسرائیل کا قبضہ رہے گا نہ فلسطین کا بلکہ وہ سیدھے سنیوکتراسٹ کے عدین رہے گا پر اس کے باوجود ایک مسئلہ اب بھی بچا ہوا تھا اور وہ یہ کہ حرم الشریف یا ٹیمپل ماؤنٹ کے رکھ رکھاؤ کی ذمہ داری کسے سوپی جائے تو اس کا بھی حل نکالا گیا ایک تیسرے دیش جورڈن کو حرم الشریف یا پھر ٹیمپل ماؤنٹ کے پرابندھن کی ذمہ داری سوپی گئی ساتھی یہ بھی سمجھوتا ہوا کہ مسلم یہودیوں کو باہر سے اس ٹیمپل ماؤنٹ کے درشن کی اجازت دیں گے حالانکہ وہ پوجا پاٹ نہیں کریں گے یہی سلسلہ اب بھی چلا آ رہا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ دونوں ہی طرف کے کٹرپنتی لوگ اس سمجھوتے کو نہیں مانتے اسی لئے جب کوئی یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کے درشن کے لئے آتا ہے تو اندر سے اس پر پتھراؤ کیا جاتا ہے جواب میں اسرائیلی بھی ان پر پتھراؤ کرتے ہیں اس سمجھوتے کے باوجود 1956 1966 1973 اور 1982 میں اسرائیل فلسطین آپس میں رڑتے رہے اور اسرائیل لگتار فلسطین کی زمین پر قبضہ کرتا رہا اور پھر نوبت یہ آگئی کہ پہلے 55 فیصد پھر 48 فیصدی سے سمٹتے ہوئے 22 فیصدی اور اب 12 فیصدی زمین کے ٹکڑے پر ہی فلسطین سمٹ کر رہ گیا جبکہ ادھکارک روپ سے یروشلم کو چھوڑ کر اسرائیل لگ بھگ باقی کے 80 فیصدی علاقے پر قبضہ جمع چکا ہے لے دے کر فلسطین کے نام پر اب دو ہی علاقے بچیں ایک گازہ اور دوسرا ویسٹ بینک ویسٹ بینک عموماً شانت رہتا ہے جبکہ گازہ گرم کیونکہ گازہ پر ایک طرح سے ہماس کا کنٹرول ہے اور موجودہ جنگ اسی گازہ اور اسرائیل کے بیچ ہے سارے راکٹ اور بم اسی گازہ سے اسرائیل پر گرائے جا رہے ہیں اور اسرائیل بھی اسی گازہ پر بم برسا رہا ہے نتیجہ یہ کہ پچھلے تین دنوں میں اب تک دونوں طرف سے ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے منیشہ جھا کے ساتھ سپرتیم بینر جی آج تک فلسطین دنیا کے ان گنے چنے دیشوں میں سے ایک ہے جس کی اپنی کوئی سینہ نہیں ہے اسی لئے جب بھی اسرائیل سے اس کی جھڑپ ہوتی ہے تو وہ پتھروں سے اس کا مقابلہ کرتا ہے لیکن بینہ سینہ والے دیش کی طرف سے ہماس اکثر اسرائیل سے لڑائی لڑتا ہے اس بار بھی ہماس نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے پر سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہماس ہے کون؟ موسیقی 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 فلسطینی علاقے میں اسرائیلی فوج کو ہٹانے کے ارادے سے 1987 میں اس کا گٹھن کیا گیا تھا اور تب سے لے کر اب تک ہماس لگاتار خود کو مسلمانوں کا خیرخواہ بتاتے ہو اسرائیل سے لوہا لیتا رہتا ہے اور تو اور وہ ہماس اسرائیل کو مانتا تک نہیں دیتا لیکن ان سب کے بیگ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جب ہماس دنیا کے کئی بڑے دیشوں کی نظر میں ایک آتنکوادی سنگٹھن ہے اسے کسی کے مانتا تک نہیں تو پھر اسے ہی اسرائیل سے لڑنے کے لیے ہاتھیار کہاں سے ملتا ہے وہ بھی تب جب ہماس کے قبضے والی جگہ گازہ پٹی کے ایک طرف خود فلسطینی اور اسرائیل کے بیگ جاری جنگ میں ایران شروع سے ہی فلسطین کے ساتھ رہا ہے اور وہی ایران مصر کے راستے گازہ پٹی میں فلسطینی گھٹ ہماس کو اپنے راکٹ بھی مہیا کرواتا ہے موسیقی موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں کرائم تک انٹرنیشنل پر وہ بھی انگلیش میں تو یوٹیوب پر جائیں اور ٹائپ کریں کرائم تک آئی این ٹی اور چینل کو سبسکرائب کریں تو فلال واردات میں اتنا ہی لیکن دیش و دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہی آج تک